اسلام علیکم جناب امیر ملک امان آپ سے مقاتب ہے اور آج ہمارے گیسٹ ہیں سر عثمان گلزاری جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور کافی عرصے سے پبلک سپیکنگ کے اوپر ورکشاپس ہیں نا وہ کنڈک کر رہے ہیں سر میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اپنا تعریف کروائیں پہلے ہمیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پر جو ہے مدعو کیا پرو گیم میں بلایا اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا زبردست کنسیسٹنسی کے ساتھ جو ہے آپ ویلیو کریئٹ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی فالوشپ ہے جناب آپ کی تو بانڈرفول جی میرے نام اسمان گلزاری ہے and i'm a student in the field of learning and development پچھلے نو سالوں سے جو ہے میں ایک کمپنی چلا رہا ہوں جس کا نام ہے The Missing P اور الحمدللہ بھی تک ہم کوئی سوائیداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں one of the major areas that we work on is public speaking so i help people to overcome the number one fear in the world جو کہ public speaking ہے so organization کے ساتھ کام کیا ہے کافی الحمدللہ جو سیکھنے کو مل ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے اندر بڑی زبردست صلاحیات موجود ہوتی ہیں but the problem is they're unable to express it تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھ کے ان کے اندر وہ جاگر کی جائیں جہاں تک پڑھا ہی کا تعلق ہے تو i have done my masters from Zabish university and my favorite quotation is if you have a strong why your how becomes easier میں چاہوں گا پہلے ہم public speaking کی جو importance ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں اچھا میں پہلے ایک اپنا experience شیئر کر لیتا ہوں why i really like that topic میرے ساتھ ایسا تک سلسلہ کے بچپن سے مجھے ویڈنگ بغیرہ تھوڑی بہت تھی تھوڑی بہت چیزوں کو سیکھنا تھا لیکن نا وہ بہت کچھ اندر جمع ہو گیا تھا then in 2011 i did my first public speaking course from SOL impact جو ہوتا تھا کرواتے طلحہ تو اچھا وہ سات آٹھ دن کا جو course تھا اس میں فرس ٹائم مجھے جو اندر سب کچھ جمع تھا وہ express کرنا انہوں نے سکھایا یا 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 زبردستی انہوں نے جو ہے نا وہ presentations ڈلوا دلوا کے وہ نکلوایا اندر that day ڈیس کے مطلب یہ تو بہت کچھ جب بولنے کا وقت آتا تو وہ دماغ پر خود ہی چیزیں جمع کر لیتا ہے تو مجھے بہت زبردست ہو یعنی اس وقت میرا یہ کومنٹ تھا اس ٹریننگ کے بعد کہ اتنے سال جو کچھ جمع کیا ہے اس نے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا سکھا دیا سیر میں آ چاہوں گا آپ ذرا global perspective میں بتائیں اس کی کیا importance اور یہ جو ایک بات چلتی ہے number one public fair of the world یہ کیا ہے جی یہ public speaking دنیا کا سب سے بڑا خوف researches وغیرے تو کہتی ہیں کہ یہ ہے number one fair in the world اور لوگ کہتے ہیں کہ جو بوروں کا جب وہ فوت بھی ہوتی ہے ایولوجی کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھنی ہوتی ہے جب بہت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اچھی باتیں کرنی ہوتی ہیں لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ we would rather like to be in casket مطلب وہ جو کفین ہوتا ہے نا تو وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا ہے کہ وہاں پہ پڑھے رہے ہیں بجائے سے کھڑے ہو کہ ہم اس کے بارے میں speech دیں میں ابھی سن رہا تھا کپل شرما میں وہ صدو کے بارے میں بولا جا رہا تھا تو صدو میں اس کی بیوی بتا رہی تھی کہتی کہ صدو بہت دفعہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا تھا نائنٹی رمز میں کہ سینچری نہ اس کو کرنے پڑے ہو اور وہ آگے سے اس کو بولنا نہ پڑے لوگوں کو تو پہلے وہ نہیں بول پاتا تھا تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پرسنلی آپ بھی بہت جانتے ہوگے لوگوں کو یا جو بڑا ٹیلنٹیڈ لوگ ہوتے ہیں بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں مگر جو ہے اپنی بات کو وہ نہیں پہنچا پاتے اس وجہ سے جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں تو پرسنلی میرے ذہن میں دو تین اگزامپلز ہیں ایک ہاسپیٹل کے ساتھ میں نے کام کیا وہاں پہ ایک فرنڈ لائن میں بڑی زبدست خاتون جو ہے وہ پڑے عرصے سے کشمہ سرویس پروائیڈ کرتی تھی کر رہی تھی وہاں پہ سولہ سال ان کو ہو چکے تھے تو ایک مرتبہ ہاسپیٹل والوں نے کہا کہ سی اوز کے سامنے جو ہے وہ سی او اور بورڈ ڈیریکٹر کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا چیف کیا ہے ان سولہ سالوں میں اور آگے باگ میں آپ کیا بیجن ہے تو جتنے بھی دس سال سے زیادہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ ایکس کرنا ہے and guess what she refused to participate she was afraid کہ جی میں جاؤں گی تو پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیسے ہو جی میں میں تو نہیں اس طرح کھڑ ہو کے بول سکتی ایک خاتون کو میں جانتا ہوں جو کہ بہت اچھا کام کریں یہاں پہ انجیو کے طور پہ جو ہے وہ چلا رہی کام اپنا she got an offer from انڈیا جب حالات اچھے تھے کہ وہاں کے ٹی وی چینل میں ان کو بلائیا تھا وقت اصار کریں گے آپ یہاں پہ آکے بس ہمیں انٹیو دے دیں اور انہوں نے کہا بھئی میں ان کو تو نہیں بولا بہت مجھے وہ بتا رہی تھی کہ میں جاؤں ہوں ہی کیسے بولوں ہی کیسے تو میں تو نہیں جا سکتی تو اس طرح i have personally lots of stories جو کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ number one fear ہے یا نہیں ہے پر یہ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے career جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے جس وجہ اگر یہ اپنے اندر جو ہے یہ skills of develop نہیں کرتے ہیں اس میں بزنس کوچنگ بھی کرتا ہوں تو ایک client ہے ان کی outclass course تھا نا ان کا وہ ان کا کام جو تھا پھر ہوا یہ کہ ای بی اے میں وہ مختلف entrepreneurs کو بلاتے ہیں ای بی اے کا ایک course ہوتا ہے کراچی میں تو میں بھی اس course کا حصہ تھا اچھا میں نے انہیں میں نے ادھر بات کر لی کہ بھائی ان کو میں بھلا رہا ہوں اور he can speak اچھا یہ ادھر گئے وہ اتنی اچھی story رکھ نہیں پائے اپنی نا اچھا پھر میں نے ان کو multiple جگہ پہ schedule کر لیا تھا کہ بھائی یہاں پہلے آئی بی اے میں کریں گے پھر دن ہم دوسری جگہ پہ جا کے کریں گے اچھا جب وہ آئی بی اے والے سے وہ اتنا ڈس آٹ ہوئے کہ وہ دوسری جگہ پہ گئے نہیں اچھا اب وہ بات ہوئی بھی تھی میری کہ بھائی یہ آئیں گے صاحب اور جو ہے نا وہ تو وہ ادھر گئے نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی اچھا ایک تو یہ یہ مجھے بہت ہی بڑا جو ہے نا وہ نظر آیا کہ اتنی زبردست story ہلا کہ اس کو ٹھیکنڈ ٹائم جو تھا وہ ٹیکنکل ہی ان کو مسئلہ نہیں دے اتنا بیکن اس اٹیچر لیکن وہ ان کو خوف تھا گیا میرا آئی بی اے والا اچھا نہیں ہونا تو میں نہیں چاہتا کہ میری اسٹوری دوسری جگہ پہ میں اچھے سے پیزنٹ نہیں کرتا ہوں تو واقع میں اس کی اس یہ بات آپ نے جو بتائی تو اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان کے سینریو میں ہمارے کورپرٹ ورڈ میں انگریزی کو بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے تو مجھے بتائیے کیا پبلک سپیکنگ کا انگریزی سے ہم ابھی پاکستان کے کانٹیکس میں یا اگر اپنے کیریئر یا بزنس کے کانٹیکس میں بات کریں تو کیا اس کی امپورٹنس ہے یا اگر بندہ پبلک سپیکنگ میں تگڑا ہے تو وہ انگلیش اردو میکس کر کے یا صرف اردو میں بھی اپنا میسیج پہنچا سکتا ہے یہ میں سوال دکھوں بڑا آپ نے چون کے سوال لکھیا ہیں کیونکہ most commonly asked questions in the workshop دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جواب ان کو پتا ہوتا ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر انگریزی اچھی نہیں ہے تو we can not be a good public speaker میرا جواب جب وہ سنتے ہیں تو وہ آگے سے ان کو اچھا تو نہیں لگتا بہت میں بڑا اس پر قائم ہوں کہ آپ کا لینگویج سے انگریزی زبان سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑھتا ہے ضرور پڑھتا ہوگا مگر اتنا بڑا فرق نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا دو ہی وجوات میں آپ کو بتا رہتا ہوں پہلی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ جو ریسرچ ہے دونیگرس سے بڑا خوف جو کہتے ہیں وہ گورے کہتے ہیں سب سے بڑا جو خوف ہے وہ پاکستانی نہیں کہتے وہ گورے کہتے ہیں دوسری بات جو میرا اپنا تجربہ رہا ہے ماشاءاللہ بی تک میں نے سب سے زیادہ اکسٹینسیولی کام کی ہے پبلک سپریننگز میں ستر کے لگبک ساتھ ستر کے لگبک میں دو دن کے جو پبلک پروگرام اور اس کے علاوہ پھر ایک ایک دو دو گھن ٹاکس یا ہارف دے کا یا ون دے کا پروگرام جو ہے وہ مختلی جگہ میں نے کی ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اردو میں میں ان کو شروع میں کہتا ہوں کہ جی آپ اردو بولیں یہاں پہ لینگریش کیا نہیں ہے تو یہ میری ورکشاپ میں ایک ریزی زبان کی کیا نہیں ہوتی تو ان کو جو ہے وہ کیمرہ جب آن ہوتا ہے تو میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں لینگریش کوئی بیریئر نہیں ہوتا مگر وہ لوگ نہیں بول پاتے ہیں وہ اردو میں بھی نہیں بول پاتے ہیں ٹھیک ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لینگریش سے کچھ ہٹکی ہاں جہاں تک لینگریش کی بات آ جاتی ہے تو دیکھو اگر اپنی بات کروں تو میری انگریزی زبان میں کافی حد تک میں مار کھاتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں کہوں گا کہ کوئی میں بہت فلوئنٹ نہیں ہوں انگریز زبان میں اور ابھی بھی جو ہے نا ذرا مجھے دکت ہوتی ہے اس زبان میں بٹ کوئی مسنا نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ جب بولنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا بولنا جا کے ٹھیک ہے تو میں نے جملے یاد کی ہوتے ہیں یا کہ میں بول رہا ہوتا ہوں یا اس وقت جو ہے میں اس خوٹ کو نہیں آنے دیتا کہ آپ جتنا پریشان ہوں گے نا سوچتے رہیں گے کہ میں نہیں بول سکتا تو پھر تو پرابلم آ جائے گی وہ آپ کو پکڑ لے گی پر اگر آپ سوچیں گے یاد یہ کوئی کتنا ایشو نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو نہیں کرے گا lastly میں اس پر ایک وار بات کروں گا کہ مجھے دگوی میں سب سے بڑا پروجیٹ ملا تھا one to one کوچنگ کا میں کوچنگ بھی کر آتا ہوں تو ایک صاحب نے جنہوں نے مجھے کوچ کے طور پر ہائر کیا وہ وہ صاحب تھے جو کہ ہمیں ادھر تو نہ ملے سکتا کہ وہ بسیکلی آئیلز کی پرپیشن کراتے لوگ آئیلز کی پرپیشن کراتے اور وہ صاحب سے جب میں ملنے گیا تو ان کی انگریزی اتنی زبردست تھی تو میں ان سے کہتا ہے تو مجھے پتہ نہیں مجھے لگا کہ پتہ نہیں مجھے شرمندہ کرنے کے لئے بلائے میں کیوں بلائے بندے نے وہ عمر میں بھی بڑے تھے اور پھر جو ہے مجھے بلائے اور ایک یا دو مہینے کا جو بھی کانٹیک تھا وہ میرا پورا ہوا اور مجھے ادھر سہیے بیریت ہوتا کہ یا لینگویج کا اشو نہیں ہوتا it's about skill جی اچھا اسمائن بھائی اب ایک چیز جو تھرد ہے لوگ public speaking کو صرف کیا وہ اسٹیج پر جا کر بات کرنا is the only public speaking اچھا آپ بھی سوچوں گے بہت چن چن کے لارہا ہوں بڑا اچھا question کارا ہے i'm really enjoying it بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے it's going to be a conversation a light conversation but i'm really liking it the way that you are asking questions and you are keeping engaged i think it's a very good question so کہ کیا مجھے دو سو لوگوں کے سامنے بولنا is a public speaking یا سٹیج پہ جا کے بولنا is a public speaking یا جو میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں it is also a public speaking یا میں کئی meeting میں بات کر رہا ہوں یا even وہ one-to-one coaching ہے so that that thing i think we should public speaking جو مطلب لیا جاتا ہے normally جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی کچھ group of people بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے آپ کھڑے ہوکے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں public speaking کو کیا ہے جی it's speaking in front of public ٹھیک ہے مطلب speaking for public in front of public کہ جہاں پہ public public کو کیا آ جائے گا کہ آ جائے گا اس کی definition کچھ لوگ کہتے ہیں کم از کم دس بارہ لوگ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چار لوگ سے بڑھ کے ہو تو وہ group کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں but اگر ہم اس skill کی بات کریں کوئی public speaking کوئی سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس سے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب یہ بڑا مختلف ہے نا بھی اس کو میں نے نہیں سوچا کہ اس کو کیا نام دیا جائے اب یہ mass communication بھی ہے ایک وقت میں کہ لوگ جو ہے مطلب ایک اندازہ ہے کہ لوگ سائد بیٹھے ہوں گے سامنے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے تو but آپ نہیں دیکھ پا رہے ان کو but وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ public speaking میں بھی شہر آ جائے but interpersonal communication one to one communication میں بھی آتا ہے but میں کہوں ہوں کہ یہ skill جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ بہت مطلب وہ معنی skill آ جاتی ہے تو public speaking it could be in front of people as well but میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اپنے لابٹک کو کیمرا آن کرکے یا موبائل خون کیمرا آن کرکے فیس بک لائیو جانا اس طرح جا کے جو ہے بولنا وہ بھی public speaking میں شمار ہوگا کیونکہ he is talking with public اسمان بھائی ایک تو کومنٹ ہے فیضان بھائی کا عائدس والی ایک زیمپل کو لے کر اور ایک یاسر بھائی کا کوششن ہے جی یاسر بھائی کا کوششن ہے lots of people think that public speaking has become an entertainment and actual content is lost بلکل صحیح انہوں نے بات کی اور ہمیں کافی لوگ جو ہے وہ public speaking کیونکہ جو اب چل رہے ہیں نا مطلب ایک مشروع ہے trainers کا یا لوگوں کا people نام کے ساتھ لگایا ہوتا ہے ہمیں public speaker تو content جو ہے وہ مطلب ایک entertainment کو اب پر چل رہا ہوتا ہے پر دیکھیں public speaking میں تین چیزیں آتی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں entertainment بھی is one of the parts اب میں overall اگر آپ کروں communication میں یا public speaking میں تین چیزیں آتی ہیں ایک ہے آپ نے inform کرنا کسی کو جیسے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں inform کر کے inform بھی کر رہے ہیں لوگوں کو دوسرا جو آ جاتی ہے جس میں میری زیادہ اس کے لیے میرا پوٹے رہتا ہے وہ ہے persuade کرنا because this is the second form of communication and you know what is the third form of communication first again inform کرنا دوسرا persuade کرنا تیسرا کیا ہوگا listening yes listening بھی اس پہ آس ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جو stage ڈرام میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ کے سامنے آکے جو باتیں کر بھی public speaking ہی کی type ہے ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں corporate communication کی overall training کی بات کر رہے تو چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں content دیا جائیں تو بات ان کی صحیح جگہ پہ مارا جاتا ہے entertainment کی طرف زیادہ آجاتا ہے بڈ بڈا مشکل ہوتا ہے خالی آپ لوگ کو سپورٹس میں بھی سات دن کا سنا تھا سات یا آٹ دن کا match ہوتا تھا پانچ دن کا test match ہوا then one day then t20 t10 ہوا سکتا ہے ایک over match ہو رہا ہوں تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ پہلے لمبی movies ہوتی تھی تھی وہ cut ہوتے 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 وہ youtube کے version آئے پھر اس کے بعد that's one minute nasdaily اور ٹک ٹک ٹ٠ سکن تو لوگ entertainment میں بھی جو ہے نا وہ انگیجمنٹ شرنک ہو رہی ہے تو بندہ ایک solid content لے کے بیٹھا بھر اور اسے پتہ content کی importance بھی ہے لیکن وہ current دیکھ رہا ہے کہ جو گراف ہے situation کا وہ تو اتنا شرنک ہو چکا ہے کہ 15 20 second میں لوگ انگیج ہو جاتے وہ انگیج نہیں رہے پاتے so how we can engage people کہ ہمارا content بھی صحیح پہنچے اور ہم اس میں کوئی ایسی بات بھی نہ کریں جو یعنی جس سے ہمارا message صحیح سے اگر کروں گا تو میں ایک limit میں رہ کر اس چیز کو لے جاؤ اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض وقت audience engage ہو جاتی ہے یعنی تھوڑی بڑی age کی audience engage chan بات کرتے ہیں یہ teenagers کی یا ایسے لوگوں کی جو western contest میں یا دوسری سائٹ پہ زیادہ ان کا وہ جہاں تو وہاں پہ لوگوں کو ایسے سف کونٹنٹ کے ساتھ engage کرنے کی لئے کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہم limits بھی مزاق ویڈیو وغیرہ جو انٹرٹینمنٹ والی چیز ہوتی ہے اور اسے پتہ یہ چلتا ہے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ distracted ہوتے ہیں تو ہوتے 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 چیلنج کر گیا سکتے ہیں اور یہ دوسری چیز یہاں پہ آئے گی کہ امیر یہ بھی میں دیکھ سو بندوں کا مجمع آ جائے بہت لوگ ہیں ٹھیک ہے تو میرے لئے تو وہ بہت میرنگ بہت سکنفیقنٹ ہے چاہے دس بندہ لوگ بھی اس وقت وچ کر رہے ہوں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہر ایک بندے کا سامین ہر ایک سپیکر کی اپنی سامین ہوں گے چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ آپ کو ہی سن چاہیں گے ابھی اس وقت جو ہے ابھی آپ دیکھیں تو بھرا بھرا پڑا ہوگا بہت سارے لوگ live جا رہے ہوں گے کچھ لوگ ابھی یہاں پہ آپ کی وزہ سے آپ کے لوگ وز ٹھیک کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ engaged رہتے ہیں بندے کی وزہ سے اس کے کام کی وزہ سے اچھا اب یہ تو ہوگیا ہمیں اپنی بتا دی اب کیسے کر سکتے انگیج نئے لوگوں کے لیے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی یہ need ہوگی کسی کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا concern ہوگا ہوگی need تو وہ آپ کے program میں ضرور آئے گا اور اس کی وہ need نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں وہ وہ نہیں آئے گا تو need اگر trigger آپ صحیح موالا Tarih Jameer سام so he is a person and he has a message and he wants that everyone should listen to that message اب وہ movie actor ہو چاہے وہ کوئی mediyan site سے ہو یا کوئی ہو and he wants کہ وہ message at least پہنچ جائے اور اس کے لیے انہیں کچھ سننا بھی پڑھ جائے تو تو وہ سن لیتے ہیں ماختی بھی مانگ لیتے ہیں he has a lot of flexibility so میں یہ پوچھنا جارہا تھا جیسے ابھی آپ نے جو پہلی والی بات کی ایک تو یہ mindset ہے and that's clear کہ جس کو میرے content کی need ہوگی وہ آ جائے گا second اگر میں اس mindset کو لے کر چلنا ہوں کہ نہیں یار یہ چیز سامنے والی کے لیے important ہے ہاں میں کیسے اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے یا اس کو تھوڑا اس کے لیے feasible بنا کے اور میں کسی طریقے سے اپنا message اس تک پہنچا کروں because اب یہ آگیا تھوڑا سا next level work next level work کو اگر کوئی رکھنا چاہے اپنے ذہن میں تو پھر اس میں وہ کیا چیزیں add on کر شکتا اچھا یہ جو بات آگئی نا وہ آجاتی ہے بات کہ attractive آپ نے اپنی باتوں کیسے بنانا ہے آپ نے کسی طرح پہنچانا ہے اس میں میں ایک model شے کروں آپ نے بھی لازمی سناؤ ہوگا ethos, pathos, logos یہ گریق ارسٹوٹل نے دیا تھا کافی سالوں پہلے کہ اگر آپ نے کسی کو influence کرنا ہے تو آپ یہ تین طریقے سے کر سکتے ہیں ethos کہتا ہے credibility کو pathos ہے emotions کو اور logos ہے logic مطلب کیا ہوا کہ credibility آپ کا جو ہے وہ brand مند آ جاتا ہے آپ کی اپنی personality آ جاتی ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی لوگ followers ہیں general کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ مشروع کی طرح جو exceptional cases ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا but generally جو ان کو follow کیا جاتا ہے they have been into the industry for long time they have been into the industry for very long time تو میں اپنے research میں بھی دیکھتا ہوں کام میں والا سے چھے سے دس سال جو ہے نا آپ کو لگ جاتے ہیں آپ کو دیکھیں پاکستان میں جن کی followership ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دس دس سالوں سے کام کر رہے ہیں generally آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ہے ethos والا part people come because of the ethos people come because of the credibility اب وہ جو بھی بات کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہو یا نہیں صحیح کبھی کبھی آپ کے لئے ہوئے ہیں کتنی خضول بات کر رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی لوگ ہے it's because of the brand name it's because of the credibility اچھا اب عام بندہ جو ہے وہ اپنی جو چاہتا ہے کہ engage کرے لوگوں کو تو پھر آپ نے کھیلنا ہوتا ہے pathos اور logos سے pathos جو ہے جو بہترین اس کی percentage ہے جو experts بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی content میں 65% emotions ہونے چاہتے ہیں آپ کے 65% جو ہیں وہ آپ نے emotional content پہ اپنے بات کرنی ہوتی اور پھر آپ نے بہت کم 20-35% آپ نے logical بات کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے logical مطلب innocence کے facts and figures کی بات ہم کریں اچھا اب مثال کے طور پر کیا ہے کہ emotions کو اگر آپ نے جاننا ہے تو وہ کیسے کہ آپ you talk about their stories for example آپ آج شروع کرتے ہیں اور آپ آجے ساتھ ہی جو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شکر کرنے یا I remember I was stuck in my life اور مجھے سمجھ نہیں آجا مجھے زندگی میں کیا کروں اب آپ نے جب moment when you would say this thing تو you would have captured the audience ٹھیک ہے تو یہ story telling اس کے بعد books ہوتے ہیں مختلف طریقے سے میں اس کو star principle اپنی workshop میں بتاتا ہوں کہ آپ نے آتے ساتھ ہی جو ہے شاہد آفیدی کی طرح چھکا مارنا ہوتا ہے اگر آپ نے public speaking کی ہم بات کر رہی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے audience جو ہے وہ 15-20 second میں یا ایک minute میں decide کرتی ہے کہ میں نے اس بندے کو سننا یا نہیں سننا وہ پہلے ایک minute آپ کے پہلے your first 10 words are even more important than your next 10,000 words تو آپ نے ایک hook بنانا ہوتا ہے hook کیسے بنا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ startle مطلب آپ شاکنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں for example جی 97% people don't know what they want to do with their lives اور اس سیشن میں آپ کو جو میں آپ کے ساتھ ٹیکنیک شکر کروں گا انشاءاللہ you will be among those 3% people تو یہ ایک طرح سے چھکا مارنے والی کہانی ہے کہ جی آپ how can you create that book اور پھر آپ بتائیں گے کہ یہ پروگیم اس کے بارے میں ہونے جا رہا ہے پھر telling a quotation کہ آپ نے quotation سے شروع کیا quotation بھی لوگوں کو بہت جو ہے وہ ریکیات میں ساتھ میں you ask question آپ آتے ساتھ آپ کہیں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں بہت سارے خیالات ہیں آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں مگر آپ جو ہے کہتے بے گھراتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیج پہ چڑتے ہیں اور آپ کا دل کرتے ہیں فورا ہوتا رہا ہوں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ پروگیم جو ہے وار سے سنیے گا مطلب آپ ان کو بار بار جو ہے وہ question پوچھ کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے موجود ہے so you are you know asking them to stay with you اور finally جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ recall that story storytelling جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہ چار پانچ مطلب areas ہیں جس میں آپ نے hook کیسے create کرنا ہے اپنے content میں آپ نے emotional کیسے لے کے آنا ہے تو this is something جس کو آپ کہتا ہے نا سنسنی پھیلانا اب آپ دیکھیں تو breaking news آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز وغیرہ جو ہے مگر یہ exaggeration بھی نہیں ہونے چاہیے یہ ایک چیز کی اگر آپ اتنی exaggeration کر دیں گے تو وہ بندہ کہے گا یا یہ بس سنسنی پھیلاتا ہے وہ کا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے but emotional part جو ہے وہ زیادہ رکھا جائے story telling زیادہ ہو اور صحیح طور پہ آپ passionate طریقے سے جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوں اب جیسے body language کے بڑا impact ہوتا ہے عمیر کہ اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو I am talking not with my words but with my whole body and that you know that makes an impact کہ آپ کو اپنی body کے ساتھ اپنے بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ بیٹھا بھائی ڈل کر کے اور سے بھول رہا ہے تو public speaking میں یہ والی بات بھی ہوتا ہے telling is not presenting telling is not presenting sales میں خاص بھولا جاتا ہے کہ telling is not selling تو آپ نے جو ہے اپنے انداس سے آپ نے body language سے جو ہے وہ passionately بتانا ہوتا ہے کہ what I am talking about this is something very important تو یہ کچھ tips میں نے آپ کے ساتھ شیئے کی I hope it answers your question جو ہم بات کر رہے ہیں میرا اگلا سوال وہ اسی کے اوپر تھا کہ importance of body language اس کو بھی چاہوں گا کہ میں اسی سوال میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی لے لیجیے کر کہ اکثر جب میں جب first time سنا تھا کہ public speaking میں body language میں سمجھ تھا بس صرف کھڑے ہو کر ہی بات کر نہیں کیونکہ body مجھے feedback بھی ملاتا ہمارے judge کی طرف سے کہ بھائی تم اتنا ست زیادہ ہی جو نا وہ سار ہلا one second thing is کہ یہ جو facial expressions ہے اکثر لوگ body language میں آنکے ہاتھ پاؤں ہلانے کی دھتک کر جہتے ہیں لیکن ان کا چہرہ flat ہوتا ہے اور یہ چیز میرے خالے جو movies ہیں یا film industry اس سے بھی related ہے کہ dialogue تو کوئی بھی بھول سکتا لیکن actor کا کمال ہی ہے ایک تو سوال یہ ہوگی ملکہ میری ویڈیو بھی ہے پتہ نہیں شاید آپ نے دیکھی نہیں کہ میں نے پانی کی بوٹل اٹھائی دی ایک وفینہ کی اور میں نے بزار میں آپ جاتے ہیں تو یہ پچاس ساٹھ روپے کی ملتی ہے پر یہ پانی اگر آپ چالیس روپے کا ملنا شروع ہو جائے دی لٹر بجائے دو لٹر پانی مگر وہ شاپر میں پانی ڈالا ہوتا ہے پھر لوگ کیا پھر اور جب میں سوال پوچھتا تو لوگ زہر کہتے ہیں definitely we would go with a bottle حالانکہ بے شکت وہی پانی سستہ مل رہا ہے مگر you would not go with that it's all about the impact of your body language your style is more important than your substance especially in the beginning شروعات میں آپ کا style ہوتا ہے ہم جملے اب یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وہ debate نہیں ہے اب اس کا قبر میں پھار بھو پہلا والا تو اس کا قیمت ہے وہ آدھی سے کم ہو جائے گی تو تب ہی کہتا نا don't judge the book i discover because we judge book i discover تب بھولا جاتا ہے تو body language کی importance پہ تم جو کیا ہو چاہے وہ افسور ہو رہے تم افسور سردہ ہو تو تم وہ emotions اپنے ذہن میں لے کیا ہو جم رون ایک جملہ کہتا تھا مجھے بڑا یاد ہے بڑا پسند مجھے جم رون کا ایک concept کہتا ہے کہ جلاد جلاد مجھے بھیجے جان لوں میں ڈالے گا تو کہتا if a minister consigns my soul to the hell 5 for my sinful ways I would not mind that as long as he does it with tears and not with joy and we all will dismiss a dry eyed sermon on hell 5 we all will dismiss a dry eyed sermon on hell 5 تم جہانم کی بات کر رہے و تمہارے چہرے پہ جو اموشن چل ملتے but that's my nature style جیسے میں دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں so آپ کو نیچل رہنا ہے اور آپ کو کیسے بچھلے گا کہ آپ سب ایک جو سوال تھا وہ ایک تو وہ تون تون لیٹی کی اوپر ہم نے تھوڑی سی بات چل نہیں تھی اچھا اس میں بھی آپ کوئی ایک ٹپ یا ایک سیئر کر لی جیگ اچھا اس سے پہلے ایک میت سوال چل مجھے ایسا ایسا میں چل کرتا ہوں بہت عرش سے پہنچ چل دن میں پڑھانی ہوتی تھی تو میں بہت ادھر بہت جو ہے نا وہ فری رہتا ہوں سب سب سوال لیکن مجھے بہت خاموش میں بھی جاؤ گا تو سائیڈ میں خاموش سے بیٹھ جاؤ خاموش رہنے والا سو مجھے لگتا ہے میں نے اسے کوشش کی تو میں کم اس کم کلاس روم کی حد تک یا جیسے میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں بات شاید اگر ہم کسی میرے فیشل میں ہوں گے تو شاید میں سب لوگ سے اتنا نہیں مل سکوں گا تو میں ایک تو چاہت یہ میت ہے یہ کیا ہے یہ آپ سبجک پہ نو دس سال سے آپ اس کی ٹریننگ کروانے تو آپ سوال یہ ہے کہ آپ کو سمجھ رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس میت کو ہی بے بس کرتے ہیں کہ یہ کس نے کہ دیا کہ انٹرو ورڈ جو ہے وہ اچھا پبلک سپیکر نہیں ہو سکتا اچھا کمی نہیں ہو سکتا تو اگر آپ دیکھیں اور یہ ان ریکارڈ جو تو لوگ دیکھ رہنگ سرچ کریں کورپیٹ ورڈ کے بہت زبردست قسم کا جو مطلب مائی رول موڈل موڈل بہت مشہور انٹرو ورڈ بہت اچھے اچھے سپیکر جو ہیں وہ انٹرو ورڈ تھے اور میں دیکھا ہے انٹرو ورڈ بہت اچھے سپیکر ہوتے ہیں اس کی بجائی ہوتی انٹرو ورڈ سوچتے ہیں ریفلیٹ کرتے اچھو ورڈ بہت بہت بلنش ہو جاتا جو کر کے اور وہ سوچتا ہوتا ہے تو یہ دونوں طرح کے پرسنیلیٹیز بن سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوئے کہ انٹرو ورڈ کی بیش پناہ مسالیں موجود ہیں جو بڑے اچھے اچھے سپیکر رہے ہیں جہاں تک آپ میں دوسری بات کی کہ یہ پرسنیلیٹ ٹائپ ہوتی ہے جیسے میں ٹیویلنگ جب ہوتی ہے جہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ والا بندہ یا بس سے بیٹھے ہوئے ہیں سپرے کر رہے ہیں اور میرا دل کر رہے ہیں میں کتاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں بیٹھے ہو دل نہیں کرتا ہو کبھی اب میرا دل نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے بھئی کیا مجبوری کیوں ہے کوئی ضروری نہیں کہ مجھے اس سے بات نہیں بتا میں فیل میں گئے دل نہیں کر مگر پروپلم کوئشن ہے کہ اگر میرا دل کرے مجھے پاس چل جائے کہ یہ ساتھ میں بیٹھا ہو ہے تو کیا وہ مجھے بات کرنا آتی ہے نہیں آتی وہ سیکھنا ہے and that's a difficult that's a challenging thing مطلب I have learned this thing اور میرے لیے بہت مشکل بھی رہی کبھی مجھے یاد ابھی تک میں سرین یت سے آرہ تھا میرے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی اچھی organization کا بہت بیٹھا ہوا تھا کمفرٹیبل کیا ہے کہ میں بات نہ کروں but I initiated the conversation that was an uncomfortable experience for me because اس کے لیے بھی تھا but that was important for me this is something we need to understand کہ جو چیز چاہیں ہمیں سیکھ سکتے ہیں جو چیز چاہیں ہم سیکھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے اس میں میں نے کہی تو myth ہے اور جو بات ہم سیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں وائس کی حوالے سے تو وائس میں بھی جو ہے آپ کی تین چار ایریاز آزت ہیں ایک میں کہتا ہوں وائلیو کہ آپ وائس کو کتنا اونچہ مطلب ایک بات آپ کر رہے ہیں تو کتنا اونچہ آپ کر کے بات کریں جیسے اس نے مجھے دس ہزار روپے دی ہے اب دس ہزار روپے کو آپ اس طرح بتا رہے ہیں اس پتہ نہیں کتنی بڑی رقم اس نے مجھے دی تھی جس طرح سے رائٹنگ میں آپ ہائلائٹ کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں پہلی چیز آپ پہ پہ دوسرا آپ پچ امفیس کرنا بات دال رہا ہوتا ہے پچ کی اگزامپل میں کہا تھا نہ کہ نہ کرو اور اردو میں اگزامپل جاتی ہے روپو بیٹھو مت اس طرح کی اگزامپل دی آتے پچ آپ کی چیز پر فوکس کر رہے سپیڈ 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 ہم کہتے ہیں کہ ون 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 سکیڈ سپیڈ سپیڈ ہونی چاہیے جو بندے کو پتہ جل جائے گا وہ پیج لے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے میں اپنی ورکشاپ میں ایکسرائیز کراتا ہوں اس میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور چوتھا جو ہے پوز بہت اہم ایمپیٹ ڈالنے کے لیے جب آپ بات کرنا شروع کریں تو آپ ایک اہم بات سے پہلے پوز کریں اہم بات کے بعد پوز کریں بڑا جناب آپ نے لکھ لی ہے تو یہ پوز جو ہے آپ نے اہم بات سے پہلے پوز کرنا ہے شروع کر جائے وہ آئے اور پانچ سیکنڈ سب کو مسکر آ کے دیکھیں اچھا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا مسکر آ کے دیکھنے کو دل کر رہا ہوتا کہ بھاگ جائے بندہ مگر آپ نے کھڑے ہو کے سکون سے مسکر آ کے چار پانچ سیکنڈ دیکھنا ہوتے لوگ کو اور اس کے بات بولنا شروع تو یہ چار پانچ ایریاز ہیں وائس کے حوالے سے کہ اگر ہم کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے اب اس کی پریکٹس کیا ہو سکتی ہے کوئی آنا چاہے اگر آپ کوئی آ جائے کل میں اتفاق سے چیلنج کیا لوگوں کو جی وہ آئیں اور وہ بڑا بزر بزر ایک تو ایک سنانی ہے جیسے آپ کوئی بہت اہم بات بتاتا کوئی آتا ہے اگر آپ invite دیں اور کوئی آئے تو بہت اچھا ہے کہ کوئی یہ گنتی سناتے مگر وہ اس طرح سے سنائے بہت اہم بات بتاتا ہے تو that's a simple activity جو کیا voice function کو جو ہے وائس فیکیلٹی کو کو enیانس کرتا ہے میرا میک میرا میک 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 میں نے اسے شیئر کر دیا جیسے کوئی جوائن کرتا ہم انشاءاللہ لائب لے لیتے ہیں اس محان میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ meanwhile ہم ایک ڈسکشن اور کر لیں کیونکہ again it's a mindset ڈسکشن ابھی ہم ہاں پر بات نہیں کر رہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت پرانی باتیں when i was in metric یعنی metric کرتے ہی ہم نے ایک language center join کیا and وہاں جا کے ہمیں اندازہ ہوا کہ again انگریزی کا مسئلہ کم ہے اور public speaking کا ڈر زیادہ ہے ایک بندے کو دیکھا اور میں نے اس سے بات کرنا شروع کیا اچھا اس نے مجھ سے اتنی زبردست انگریزی میں اور اتنی لاؤڈ بات کی کہ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں اب اس conversation کو جاری کیسے رکھوں اب میں بات کرتا ہوں let's suppose کہ اگر میں public speaker ہوں تو ایک style یا ایک mindset public speaking کا یہ ہے کہ i am you know killer presenter میں بس آؤں اور میں جو انا وہ بس میں بول دوں اور میں سب کو match ہا جاؤں اور جو بھی یعنی میں audience کو لو ہی نا ایک یہ اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو بہت empathy والا style ہوتا ہے کسی speaker کا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اصل تو چیز ہے کہ میرا message come across ہو نا نہ یہ کہ میرے پاس jargon ایسے ہو یا ایسی vocabulary ہو جو بہت ہی جو ہے نا وہ گاڑی ہو یا میرا style ایسا ہو یا میرا accent ایسا ہو یا even مجھے بہت جگہ پر کچھ teachers کے ساتھ بھی یہ معاملہ نظر آیا کہ they were uk qualified تو اب وہ pure ھٹھیڑ ڈیٹس ایکسنٹ میں وہ آدھی class کو پڑھ لے نہیں پڑھے گا کہ وہ آپ نے بات کیا کہیں اگر اللہ مجھے معاف کریں لوگوں کی اس طرف جانے لیکن یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہوگی بہت ساری جگہوں پہ جہاں مجھے روب جمعانے کی طرف میں چلا گیا ہوں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس mindset کو کیسے توڑے کیونکہ صحیح ہے مجھے انگریزی آتی ہے لیکن اگر میرے سامنے بیٹھی بھی audience نہیں سمجھ پاری تو I have to shift in Urdu کیونکہ میرا message communicate ہونا میرے سالے تو اس mindset کے اوپر آپ بات کریں یا آپ نے کیا لوگوں کو دیکھا تو اس کو توڑا کیسے جائے یہ میں اس پر جاؤں گا جی اگین بڑا اچھا کوشن آپ نے پوچھا بڑا relevant ایک جنلے میں کہ میں اس کا answer دوں تو وہ یہ ہوگا کہ the purpose of communication is to express not to impress purpose of public speaking purpose of communication کا مقصد کیا ہے اپنی بات کو پہنچانا ہے منتقل کرنا ہے جذبات کو پہنچانا ہے اور اگلے کی بات کو سمجھنا ہے as compared to اگلے کو کوشش کریں کہ بھئی ہم جو ہے نا impress کر دیں ہم اس کو جو ہے نا وہ پریشان کر دیں کہ ہم کتنے knowledgeable ہیں اس چیز سے اور جب آپ impress کے چکر میں پڑھو گے تو مارے جاؤ گے بہت بری طرح مارے جاتے ہیں آہ میں نے خود بھی مطلب شروع میں جب میں نے مجھے بڑا شوق ہوا اس وقت میں کوئی نہیں جانتا تھا بٹ میں نے آئی بی کے تیاری کے لیے گیا تھا آیا تھا کراچی اور انیز و سیم میں میں نے admission لیا اور خیر میرا نہیں ہوا تو میں نے ادھر وہاں پہ جو ایک چیز میں نے سیکھے ہو کہ vocabulary بڑی زبردست ہوا پیشن کیلئے کراتے تھے تو میں نے کہا چلو وہاں پہ تو نہیں ہوا مگر سارا بدلہ جو ہے نا میں لوگوں کو جو ہے نا وہ انگریزی بول ہولکے میں آہ وہ ہوتارنے لگا اور بڑے مجھے بڑے جملے میں نے بولنا شروع کی ہے اور نا ایسے ایسے انداز سے لوگ ذرا دیکھیں کہ یار یہ بندہ کوئی بڑا سٹائل جائے رہے اور وہ نا آپ کی ایگو کو بڑا متاسک کرتا تھا کہ بڑا زبردہ سے مگر پلے کچھ نہیں پڑتا اور پھر جو مجھے چند اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مینٹرز مجھے عطا کی ان کے ساتھ جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کیا مقصد ہے تمہارا مطلب کس کو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کو بتانا چاہتے ہیں کس کو دیکھونا چاہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو جب یہ سوال پوچھے جاتے ہیں تو پھر بندہ جارا سیدھا ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی میں کر کیا رہا ہوں تو پھر پتہ جلتے ہیں وہی آپ کی جو بات ہم کریں کہ کمیونکیشن کا جو پرپس ہے وہ ہے ایکسپریس کرنا اور ایکسپریس کیسے کریں گے آپ کا میسیج جو ہے اگر آپ کہنا امیر کے سب سے کی میسیج میں آپ کے آرڈنگ پر دوں کر امیر کے پروگیم میں میں نے یہ بات کی کہ میری دگی کا دیگہ میں نچوڑ وہ روک کمیونکیشن کا تو میں کہا کہ you have to be receiver focus آپ کو receiver focus اور اگر آپ نے مار کھانی ہے آپ نے جو ہے وہ ineffective communication public speaking آپ نے رہنا ہے تو آپ جو وہ center focus ہو گئے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے دل کی بات ہے آپ وہ بس کہنا شروع کر دوار آپ اس چیز کی پروائی نہ کرو کہ لوگ پہ ذہنی چاہتے ہیں تو یہ میرے اس میں اچھا عثمان بھائی اب آپ کی اس بات سے ایک اور سوال آگے سوال بہت آتے ہیں مجھے تو وہ سوال یہ تھا کہ کہ کیا میں جیسے بھی آپ نے کہا کہ مجھے audience centered رہ کر چلنا ہے لیکن again پھر میں وہی بات کروں گا ہو سکتا ہے کہ میرا message ایسا ہو جو کہ audience کو ابھی نہیں چاہیے مجھے پتا ہے کہ یہ message اس کے لئے بڑا relevant ہے then میں کیا percentage رکھوں کہ audience engage بھی رہے اس کی مرضی کی بات بھی چل رہی ہو اور میں بیچ میں اپنی جو بات اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس کے لئے بالکل unknown ہے اور وہ بات بھی یعنی اس کے ایک general میں کیا percentage رکھوں ایک کس کی percentage رکھیں یہ مجھے ذرا بتائیے گا مطلب کیا اور کوئی situation ذرا مجھے جیسے بتا دیں کوئی اور تھوڑا سا بزاد کر کے تو اچھا ہو جائے گا جی اب مائک کو مائک آن کریں مائک مائک جی ایک سبجیک پڑھانے ہایا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اس سبجیک میں بچہ انٹرسٹ نہیں لے ایک نومکس ہے لیکن اب مجھے پتا ہے کہ مجھے بچے سے پہلے بات کرنی ہے یہ جو موویز دیکھ رہا ہے یا یہ جو گےم سکر ہے اس کی ٹھیکا ہے اور پھر مجھے اس سے اپنے سبجیک کی طرف بھی بھی لانا اچھے یہ میرے خالی میں بہت اچھی ایکسیمپل اس لئے بھی نہیں رکھی کہ وہ بہرحال مجھے اس کو ایکنومکس پڑھانی ہے لیکن میں جنرلی کہیں پہ بات کرنے جا رہا ہوں میں پاس آدھا گھنٹہ ہے اس آدھے گھنٹے میں مجھے اپنا میسیج بھی دینا ہے اور اس آرڈینس کو بھی انگیج کرنا ہے ایک مائنڈ سیٹ تو یہ ایک ہے what آرڈینس فونس I will give them and I will entertain them and میں آ جاؤں گا بہلے ایک لفظ بھی میں نے کوئی ان سے کام کی بات نہ کیا and second is کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ان تک ایک صحیح میسیج بھی پہنچانا ہے لیکن اگر میں صحیح میسیج پہنچانے شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس میں سے پانچ لوگ بیٹھے ہیں وہ اور 45 چلے جائیں کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی so how can I maintain that balance یہ میرا کوششن ٹھیک ہے میں اب آپ کی بات سمجھا ہوں کافی حد تک دیکھیں آپ نے اپنی بات پہنچانی ہی اور آپ نے وہی ہی میسیج دینا ہے جو آپ لے کے گئے ہیں اب سوال یہی پاس آ جاتی ہے کہ کمیونکیشن کا جو آرٹ ہے وہ ہے ریسیور فوکس ہونے ہی کہ آپ نے وہ میسیج کس طرح سے اس کو پہنچا رہے ہیں مگر آپ یہ نہ پلیز کہیں کہ جی میں نے جو بات کروں گا اس سے وہ ہو جائے گے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں میں مثال کے طور پر آپ آئے ہیں اور آپ نے جی خالد بیت صاحب السلام علیکم میں بالکل ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گی اچھا ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں اور جیسے میں آئے ہوں اور جنرل آڈینس بیٹھی بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمان آپ نے اندکی کا جو ہے نا کوئی لیسن بتائیں کہ آپ نے کیا سی لی اب میں جو ان سے کہتا ہوں کہ جی اندکی میں ڈیسیور میکنگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے رسک لیا کریں اپنی لائک اب میں نے یہ جملہ اگر بولا ہے تو اب میں نے اس کو جس انداز سے بتانا ہے وہ انداز ہوگا یا اس کی جو مثال ہوگی وہ مثالیں ہوں گی جو ان سے ریلیٹ کریں تو اس کو میں کہتا ہوں میں نے اس کو نام دیا وی آئی ایف ایم کہتا تھا وی آئی ایف ایم ورس ان ایٹ فارم مین کہ میری لیے اس میں کیا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آٹھ دس چیزیں ہوتی ہیں جو ہر انسان چاہتا ہے اب وہ اس کے ڈیٹل میں نہیں جاتا ہے پر ایزامپل جنرل آڈینس اگر بیٹھی بھی تو وہ کیا چاہتا ہے وہ سکسس چاہتی ہے وہ اپنی دنگی میں دروح چاہتی ہے وہ فیم چاہتی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر پور ایزامپل میں میٹے کے شوڈنٹ میں گیا ہوں تو بسیکلی ورڈ دے ان کی جو نیٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پسند کیا جائے تو آپ کے اپنی مسالیں آپ نے یہ دینی ہے جو میسیج دیکھے گئے ہیں کہ جناب یہ باری جو بات ہے اب اس کو ہم جو کھلنے جا رہے ہیں پر بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کی زندگی میں کیا امپیٹ پڑھ سکتا ہے تو میرے خیال میں the art of public speaking the art of whole communication is کہ آپ ایک میسیج کو اٹھاتے ہیں اور وہی میسیج جو ہے آپ اگر بابوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو ان تک بھی آپ پہنچا رہے ہیں ان کی لینگویج میں ان کی اگزامپل میں دس اور ان کی اگزامپل کے لوگوں کی آپ لے کے کی میسیج دے رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ باقی اگر بچے کو چھ سال کے بچے کو آپ نے بتانا ہے تو آپ اس کو پہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں جو میں ایک concept ہے نا public speaking میں وہ کہتے ہیں central idea concept central idea مرکزی خیال کہ آپ کے پوری top کا آپ کے پوری گفتگو کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ خیال منتقل ہو گیا تو میرا کام من جائے اور یہاں پہ سب سے لوگ گڑھ بڑھ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ خیال کیا ہے وہ ایک جملے میں وہ نہیں بتا پا رہے ہوتا ہے اور اگر آپ نے وہ بتا دیا ایک جملے میں بتا دیا تو آپ کا کام ہو جائے گا مثال کے طور پر ابھی جو میں گھبرو کر رہا ہوں تو میرا جو ہے وہ تین لفظ ہوتے ہیں communication میں کہ clarity confidence اور poise یہ تین لفظ پر میرا public speaking پورے دو دن کی workshop ہو چاہے آدھے گھنٹے کے پروگرم ہو میں ان تین الفاظوں پر میری پوری گفتگو جو ہے وہ بھوم رہی ہوتی ہے کہ عام اپنی باتوں پر جو ہے وہ clarity ہو شفافیت ہو confidence ہو پور اعتماد ہو اور poise ہو کہ آپ جو ہے وہ ہلو جولو نہیں مطلب آپ جو ہے وہ ذرا پور اعتماد طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے آپ اپنی بات کو پہنچا رہے ہو تو اب یہ clarity اب یہ تین الفاظ لفظ جو ہیں الفاظ جو ہیں جب بھی میں کسی کے ساتھ clarity confidence and poise p y i 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 body language جو جہاں پہ آ جائے گی کہ آپ اپنی بات جب یہ پہنچا رہے ہیں تو یہ تین فاظ اب جس audience کے پاس میں جاؤں گا مجھے ان کی examples لے کے جو ہے نا یہ فیغام جو ہے وہ پہنچا تو message آپ کا سیم رہے گا آپ یہ نہیں کہ میں main بات جاؤں گا تو وہ لوگ ہو جائیں گے نہیں main message یہ جو ان کے یہ اسی میں میں چاہوں اگر آپ کا کوئی مزید question ہے اور میں آپ مزید جاری شاہد یا آپ آپ کے سوال جو سوال اب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا subject learn کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو یہ کہ میں نے ایک کتاب ختم کی and then move on to the next book اور نئی technique اور یہ وہ تو میں یہ پوچھنے چاہوں گا کہ یہ جو public speaking ہے is it a game of practice اور is it a game of just learning new things یا اس کا proportion کیا ہونا چاہیے کیونکہ یعنی جیسے steve jobs کی ہم نے بھی بات کی تو steve jobs کے بارے میں آتا ہے وہ گھنٹو practice کرتا تھا بلکہ کئی کئی دن وہ ایک جملا carefully فولی crafted اور اس کے اوپر practice practice یا اگر ہم movies میں دیکھنے تو وہاں بھی rehearsal کا concept ہے so کیا ہم theoretical concepts کو سیکھنا چھوڑ دیں اور جو وہ سننے 55% body language ہے اور 37% words ہے اور 38% جو ہے وہ آپ کی voice ہے تو یا تو ہم اس کو لیں اور اس کو فالو ریسرچ کو دیکھیں اچھا ایسا ہوتا کہ کچھ تو one side inclined ہو جاتے کہ لیٹیس ریسرچ پر اتنی بات کر ریسرچ یعنی بالکل ایسے کہ کسی نے انگلیش میں masters کیا ہے but he doesn't have a command on english speaking اور اگلے بندے نے masters بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا وہ ہو سکتا ہے وہ کئی mistakes بھی کرتا ہو grammar میں لیکن اس نے speaking پر practice کی ہے same thing is with a business کہ میں کتابیں پڑھئی ہیں یا میں نے business کیا تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ game کون سا زیادہ ہے یا اس میں پھر کیسے بیلنس کی رئی سہی ہے بہت اچھا question آپ لے کے آئے اگر میں پھو کہ سامین آپ کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں چاہے وہ entertainer ہے اس کے پاس کوئی اچھا content نہیں اس کے بھی سامین ہوں گے اور جو بہترین content اور بڑا گاڑا جو باتیں کر رہو تو اس کے جواب اور وہ valuable یہ نہیں ہوگا کہ آپ کتنا اچھا بھولتے ہو آپ کے اس ٹائل کیا ہے وہ بھول جائیں گے جیسے میں کل میں ملوان ساہب سے بھی میری بات ہو دی تھی پاک سوکی میں نے ٹریننگ کی اور یہ بڑی زبردست کمٹی مجھے لگی اس سینیریو میں کہ ٹرینر سے بڑا اچھا کام کرواتی ہیں انہوں نے پاک طور پر دسکشن ہوتی تھی کہ آپ ٹولز کیا دیں اور یہ جتنی بھی جو مجھے انگیج کیا جاتا ہے وہ ٹولز کی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیک آویز کیا دینے چاہ آپ کیا چیز مہارت کیا دیں جس کو یال رکھیں گے تو یہاں پہ تو بات ہو گئی اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس تیار کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگ بہت مارک آتے ہیں بہت ٹرینرز میں پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی بہت ٹرینر ٹرینر ٹھیک ہے ٹھر آپ کو ڈیلیوری سٹائل پہ محنت جان مانی ہوتی کہ لوگ دیکھتے دیکھتے بور نہ ہو جائیں آپ کی آنکھیں نہ سو جائیں وہ شروع ہو گئے تو ایسا پھر وہ نہ ہو تو ڈیلیوری پہ بھی جان بہت مانی ہوتے شروع میں جو ہیں وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ پھر کپڑوں کی بات آرہی ہے دوستوں کی ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیا پہنے پہنے کپڑوں ٹھیک ہے آگین میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا آر کلیریفائی کرنے کہ پریکٹس کرنا ضروری ہے چند ٹولز کو لے کے یا پھر مستقل سے کوئی نئی چیز سیکھتا جاؤ یعنی فار ایک جیسے میں نے ایک ٹول سیکھا جیسے اب آپ سے میں پہنے 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 چیز پہنے کو پڑھ لیا سٹی جب مجھے کھڑا کیا کسی نے تو میں بات نہیں کر سو یہ سوال میرے ذہن میں کیوں ہے لگ 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 مختلف subjects میں بکس لیں بکس پڑھی and before implementing that those tools which I have learned in the book I move on to the next book or to the next mentor or to the next documentary اچھا اس کا بھی مسئیبت کیا آئی کہ میں theorist تو بہت اچھا بن گیا مجھ سے بٹھا گیا آپ باتیں کر لیں لیکن جس چیز کی میں بات کر رہا ہوتا تھا وہ چیز میرے اندر ہی مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی for example میں کسی کے پاس گیا کہ میں آپ کو confidence building پر training کر رہا ہوں but I have a issue in my own confidence تو یہ practice کا game یعنی یہ balance کیسے maintain رکھنا ہے کسی کو کہ کیا صرف نئی نئی چیزیں سیکھتے چلے جاؤ یا پھر implementation اس کو رکھو یا پھر کچھ لوگ صرف implementation کی طرف نہ چلے جائیں تو how can we create that balance دیکھیں اس کو چاہت اس طرح سے یہ help کریں آپ کو اپنا ایک یا دو ایریاز چوز کرنے ہوتا ہے جیسے اب آپ نے مجھ سے قاندر کیا there's a first time that we are talking and you knew this کہ میرا topic جو ہے for public speaking ہے ٹھیک ہے اب and this is something that I wanted کہ پانچ سال پہلے I decided کہ people would know me as a public speaking coach and trainer تو آپ کا اپنا ایک یا دو ایریاز جو ہے نا وہ expertise تو لازمی ہونے چاہیے اور اس میں آپ کو اپنی research آپ کو اپنی innovation آپ کو اس میں مختلف tools آپ کو سیکھتے رہنے چاہیے تو میرا اپنا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے personally this is what I do کہ میں researches وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں اس پر کر رہا ہوتا ہوں کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں اچھا کیا کرتا ہوں journal لگتا ہوں ایسے نہیں کتاب پڑھ لی اور اگری میں نے آگے کر رہا ہوں I capture those ideas تو اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میں کہا ہوں کہ immediately سو کرنا شروع کریں start having a journal points لکھنا شروع کریں جو بھی ہیں کیونکہ آپ بعد میں بھول جائیں گے اچھا اب شوق سے بھی پڑھتا ہوں کتابیں میں اچھا جب میری ورکشوپ ہونے لگتی ہے جب میں سپیچ کے لیے جاننا چاہتا ہوں جاننا لگتا ہوں تو پھر میں کی پوائنٹس کو جو ہے وہ پھر میں پرپیشن کی طرف بات بہت آتی ہے کہ خاص طور پر میری opening کیسے ہوگی میں opening پر بہت زیادہ میرا زور ہوتا ہے what is the story that I'm going to say کوئی ایسی بات کوئی خاص طور پر جو آپ نے examples نہیں ہوتی ہیں آپ نے جو کہانیاں سنانی ہوتی ہیں آپ نے کوئی share سنانا ہوتا ہے آپ اس کی delivery کی practice بہت زیادہ delivery کی practice اگر میں کہا ہوں تو تین چار area delivery کی practice بہت ضروری ہے ایک آپ کی opening آپ کی closing یہ دو سب سے اہم ترین areas ہیں اس پہ آپ کو ماننی کھانی ہوتی تیسری چیز کہ اگر آپ کوئی وہاں پہ examples لے کے آ رہے ہیں آپ کو stories لے کے آ رہے ہیں آپ statistics لے کے آ رہے ہیں تو اس کو جو ہے آپ نے emphasize کر کے اس کی practice آپ کو کرنی ہوتی ہے اس میں آپ کو اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو وہاں پہ fluency آپ کو نہ آ جائے تو کافی مرتبہ میرے لئے ہوتا تھا کہ میرے لئے شروع میں opening sentences کرتے رہے ہیں گھنٹوں practice کرتے تھا بیٹھ کے دائلوگ 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 تا دائلوگ اس سے نیچے تو کام ہوتا نہیں اچھا اسمان بھائی یہی چیز اچھا اب میں چاہوں گا بس ہم چونکہ closing کی طرف ہیں کچھ آپ ہم سے اگر tools share کریں آپ کا اگر youtube channel ہے یا آپ کے page پہ videos ہمیں مل جائیں یا کوئی اور کوئی book یا کوئی چیز and then if i want to be a good public speaker بھلے وہ urdu ہو یا انگریزی ہو تو میں کیا exercises کر سکتا ہوں اور مجھے دن میں کتنا time regular basis پہ اس کے لئے نکالنا چاہیے practice کا تو ایک یہ اور اور وہ پھر کیا میں نے شیشے کے سامنے کھڑو کے بولنا ہے یا میں نے public speaking کی engagement بھلے وہ پھر ہی ملے یا شروع میں وشتہ داروں میں جان کے بات کریں یہ اور کچھ tools اگر آپ ہم سے share کریں سب سے پہلے میں second والے کے جواب دیتا ہوں آپ کو public speaking میٹھا کرنا چاہتا ہوں اور جو ہم اس سے پہلے بات کرتے تو اس کو بھی sum up کر دیتے ہیں دیکھیں اس کو میں کہتا ہوں بہت بڑا sin ہے public speaking that you don't prepare patient میں آپ کی rehearsal بہت ضروری آ جائے اور you don't have to use the words word by word but جب آپ کی تیڈ talks کی اگر ہم بات کر دیتے ہیں تیڈ talks آپ کو بتا ہے کہ اب یہ ایک public speaking جو ہے کچھ سالوں سے جو آئے میرے پاس ایک آئی تھی خاتون جو تیڈ talks انہوں نے دینی تھی اسلام بات میں اور وہ میرے پروگرام میں آئی تھی public speaking میں تو وہ مجھے بتائی تھی کہ ان کا ایک ہفتے کے بعد session پر اور 60 times ساٹھ دفعہ کر چکی تھی 60 times ساٹھ دفعہ کر چکی تھی so it all depends upon کہ آپ کا جتنا بڑا ایک equation آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے جو آپ کتنی preparation کر رہے ہوتے ہیں میری suggestion یہ ہوتی ہے کہ you don't go for the word by word preparation جیسے ابھی اس طرح میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں یہ بے گفتو ہوگی میں word by word جو ہے میں rehearse کرنا شروع کر دوں کہ میں نے exactly کیا کیا بولتے رہنا ہے تو میں پر pointers ہونے چاہیے کہ what are the main points i am going to talk about پر اگر آپ کی 10 سے 15 یا 20 منٹ کی بہت high stick presentation ہوتی ہے تو اس میں پھر لوگ جو ہے word by word preparation کے طرح بھی جاتے ہیں اور اگر آپ prepare نہیں کرتے تو مارے جائے ہیں کہ an unprepared speaker does not deserve to be confident اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ suggestion کیا دی جا سکتی ہے لوگوں کو if they really want to become a good public speaker شیشے کے سامنے جو ہے نا میں خود تو بھی میں نے کبھی نہیں کیا یا چاہتا بھی ویسے وہ کیا ہو تو میں کوئی ایسا بھی نہیں کہوں گا کہ آپ شیشے کے سامنے کیا کریں آج کل جو پہترین ٹول ہیں نامائے پر پیش کرنا ہے وہ یقین مانے وہ یہ ہے آپ نے simply یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں ہیں اور آپ نے جو ہے نا آپ کو ٹاپک دینا ہے this is one of my favourite activities اور خاص ہو کہ آپ کے بچے ہیں جن کے بچے ہیں چھ ساتھ آٹھ دس سال تک کے ان میں ادھر آپ نے confidence بڑھانا ہے خود آپ نے confident ہونا ہے تو پہترین ایکٹیوٹی کیا ہے یہ میں نے توس ماسر سے شیکھی ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاپک دیتا ہوں جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی امیر so your topic is what makes you happy and you have your time starts now تو آپ نے جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دینے اب آپ جب بولنے لگیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ اگر آپ بچوں کو ساتھ کھلنا شروع کر دیں گے everyday تو آپ کے بچے جو ہے نا وہ بڑے confident ہونا شروع جائیں گے in a long term اسی طرح سے آپ اپنے پاس جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے موبائل آن کر دیا اور آپ نے کوئی بھی اپنے ذہن میں topic source کیا آپ نے موبائل کوئی رکھ دیا آپ نے اپنے topic کر کے آپ نے ایک روزانہ جو ہے ایک ایک منٹ اگر آپ practice کریں 30 days آپ مگر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم جو basic level کے fears ہوتے ہیں ان کو آپ overcome کر جائیں گے تو یہ دو میں نے آپ سے بات کی آپ نے بھول کی ایک اور میں مجھے کر دوں وہ ہے structuring your presentation کہ آپ نے message کو جب آپ کو بھی اپنے speech دینی ہیں آپ نے کسی ایک پریزنٹ کرنا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے less is more less is more کہ بجائے اس کے اب جیسے سمندر ہے سمندر کی ایک width ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا وسیع سمندر ہے اور ایک اس کی depth ہے تو public speaker وہ اچھا ہوتا ہے پریزنٹر وہ اچھا ہوتا ہے جو اس کی depth میں جائے بجائے اس سے کہ وہ بہت زیادہ اس پہ جلا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ you have to structure your presentation اور اس میں کہتا ہوں کہ تین یا چار پوائنٹ سے زیادہ جو ہیں نا پوائنٹ لکھے آئیں اور پھر وہ اس کو structure کریں کہ ایک پوائنٹ کے اندر میں نہیں چاہا بتانا ہے تو رول آف تھری میں اس کو کہتا ہوں ہوں کہ One of the very effective tools of simple structure in your presentation یہ جیسے آج ہماری سپیچ ہو رہی ہے تو ہم کہہ دیں کہ بھئی یہ تین حصوں میں ہماری divide ہے چار حصوں میں نے اپنی presentation divide کی ہے تو this is one of the very effective tools تو یہ میں نے آپ کے ساتھ تو سیئے کر دی ہے جہاں تک مجھ سے ایک بات ہے تو thank you very much for giving this platform میرا میرا نام اسمان گلزاری ہے اور یو ٹیوب پہ میرا چینل ہے اسی نام سے اگر آپ youtube.com slash اسمان گلزاری لکھیں گے تو میرا یوٹیوب چینل ہے اور میرا ایک فین پیج ہے وہ ہے عثمان گلزاری جس میں یہ والی پریزنٹیشن جو ہے جس میں آپ لو لکھے آ رہی ہیں وہ آپ سی کا ہی لنک ہے جس میں یہ جو ہے وہ جا رہی ہے سی ون لاسٹ کوئیسن اس عثمان گلزاری اس عثمان گلزاری میں کریک کرتا اچھا one last question is کہ again it's not about public speaking it's about mindset کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر رہوں اور public speaking میں خاص سوٹا ہے وہ پریپیشن میں جائیں گے تو وہ بولیں گے until it's not a perfect thing it's a hundred percent best تو میں نہیں جاؤں گا اچھا میرا اپنا انداز اس میں تھوڑا الگ رہا ہے جیسے for example مجھے live آنا ہے اسٹارٹ ٹھیک ہے نا مجھے کچھ اس میں کچھ بھی ہو جائے light سے رہی جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے but i know i can manage اور نہیں بھی ہوگا تو ہم بول دیں گے ٹھیک ہے that's not that was not in my hand اچھا لیکن دوسری طرف جو mindset ہوتا ہوں کہ نہیں ہم تو جب تک perfect نہیں ہوگا نہیں جائیں گے تو اس mindset کو کیسے توڑا جائیں برکیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ public نہیں ہوں گے تو آپ سمجھ ہی نہیں آئے گا ہو سکتا آپ بیٹھ کے گھر میں planning کہتے ہیں اور جب آپ جائیں تو آپ کو scenario بلکل different ملے اس پہ اس myth کو کیسے توڑا جائے اچھے دیکھیں دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ بڑی valuable ہیں اور میں personally جو ہے fall کرتا ہوں دوسری scenario میں perfection اس میں میں خود کر رہا ہوں personally جو میں نے researches پڑھی ہیں جو میں like کرتا ہوں وہ میں آپ جیسے لوگ کو like کرتا ہوں personally i really feel if you really want to grow you have to go into that کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ perfectionist اپنے آپ کو جو ہے نا یہ کہنا میں تو پھر اب بلکل نہیں کہوں گا کہ میں کوئی چیز بہتنی طریقے سے اس سے نہیں کر رہے ہوتے but perfectionist یہ نہیں ہے کہ آپ سوچتے رہو کہ میں perfect جب ہو جاؤں گا تب جاؤں گا perfectionist کا مطلب ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے آ جائیں آپ پہلے ایک کام کر لیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اندر بہتر کرنا یہ perfectionist یہ example میں آئے گا بہتر ہوگا تو میں یہ ہوں گا تو جو آپ جیسے کر رہے ہیں کہ live آگئے یہ کر لیں تو اچھا اب یہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے دوسری یہ بھی آدمیوں میں کہ stakes کی بات آ جاتی ہے کہ where are there what are there stakes ٹھیک ہے اب یہی اگر آپ کی ورلڈ بینک میں پیزنٹیشن ریکھائی ہوئی ہو اور آپ کہیں کہ جناب کوئی نہیں ہے میں تیار ہی نہیں کرتا چلا جاتا ہوں دیکھا جائے گا تو یہ یہ پھر جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ کو مار دے گا یہ والی چیز اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ they become too casual یا they become over prepared کہتے ہیں کہ you cannot be over prepared پبلک سپیچ پبلک سپیچ کے لیے جو ہے نا آپ over prepared نہیں ہو پا رہے ہوتے بٹ یہ کہ آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ what i am going to say اور جتنی practice آپ کر لیں تو اچھی بات ہے بٹ یہ والے جو بات ہے وہ کہتے ہیں نا good is the enemy of great اس لئے ہوگی آپ نے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ great میں آپ نے جانا ہے تو آپ کو good کو مارنا ہے بٹ دوسرے سنایریو میں وہ بھی اگر آپ بغار کریں تو great is also the enemy of good کہ آپ great کے چکر میں جو ہے نا وہ good بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے اور کہتے ہیں perfect کو کریں گے اور یہ same mistake جو ہے لوگ business آپ business coach ہیں تو business coach جب ہمارے پاس سب hundred percent ٹھیک ہو جائے گا بیتین آفس کے پیسے آ جائیں گے یہ چیزیں ہو جائیں گے hundred percent چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم start کریں گے اور آپ کو پتہ ہے صرف hundred percent کبھی بھی perfect scenarios نہیں ہوتے اور کبھی ایسے حالات نہیں ہوتے تو میں یہ ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے business شروع کرنا ہے تو آپ کو start لے لینا اور اس کو آپ کو بعد میں جو سب زیادہ سکھاتے ہیں اور public speaking میں بھی یہی ہے training business میں بھی یہی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ جو سکھاتے ہیں وہ آپ خود نہیں سوچ سکتے کہ بھئی میں نے یہ اچھا کرنا ہے آپ کو آپ کے لوگ سکھاتے ہیں آپ کو آپ کو لوگ feedback دیتے ہیں اور وہ ایسے feedback دیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے جیسے میں آپ کے ساتھ بات کروں اس topic پر اپنی طرف سے میں بلکل ٹھیک بات کر رہا ہوں اور پھر آپ مجھے بتائیں اسمان بھئی یار یہ تو آپ نے کیا blender مارا رہا تھا پھر مجھے کوئی message کر کے بتا دے کوئی بات کر دے اب پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے تو میں اپنی طرح سے تو perfect اس میں چلا گیا تو this is something that we need to understand تو میں آپ کی بات بتائید کروں گا کہ بلکل جائیں آپ کھل کے کھیلیں but steaks جب آئی ہوں تو بہت زیادہ prepared sir بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اتنے بہت precise اور بہت ہی زیادہ content rich میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بعد میں ابھی میرا ارادہ بھی یہ ہے کہ میں ان سیشنز میں جو ان کے کلپس بنا ہوں تو آپ کے تو ہر point پہ ایک الگ 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 میرے خواہلے تو ارٹس ٹپس بن جائیں گی اور وہ ارٹس سمال ویڈیوز نکل آئیں گی sir بہت بہت شکریہ it has been an honor میں آپ کو کچھ ارسے سے میں نے دیکھا آپ کی ویڈیوز کرنا اور ماشاءاللہ بہت اچھا content آپ کر رہے ہو you are doing fantastic job I personally enjoyed مجھے یہ آپ کا پہلو نہیں پدا تھا کہ آپ اتنے اچھے questions پوچھتے ہو باتوں سے بات جو جو ہے نا صحیح خوز جو ہے نا آپ ساری خصوصیات آپ کے اندر موجود ہیں خوز کی تو it was such a pleasure مجھے بہت enjoy میں نے کیا ایک تو آپ کے ساتھ بکتو کرنے کا اور پھر اس topic کے بات کرنے کا جو کہ دل کے بات کریں thank you very much آپ کو خوزنگ نوٹ کو دینا چاہیں پھر ہم خوز کر لیں مجھے خوزنگ نوٹ بھی یہی کہ اگر میں کہوں کہ نمبر ون پہ سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے جس کی ویسے لوگ مار کھاتے ہیں وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سوچ لو کہ جناب میں اچھا بول ہی نہیں پاؤں گا تو پھر تو ایک یقین ہی طور پہ آپ مارے جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ کو کہنا ہے کہ you are good you are good at it اور اپنے آپ کو motivate کرنا ہوتا ہے so don't lose the battle in your mind that is something کہ it's going to be my last it's all right it's all right it's all right it's all right thank you so much thank you allah